ایک اور ساجش اسلامفوبیہ کی مسلمانوں کے خلاف بھارتی مسلمانوں کے خلاف دکیرل اسٹوری کے نام سے ایک اور ساجش اجاگر ہوئی ہے یہ ساجش بھی پوری طرح سے بن کر تیار ہے اور چار دن بعد اس کو ریلیز کیا جا رہا ہے پانچ مئی کو اس کو ریلیز کیا جا رہا ہے اور چار دن پہلے ہی اس کا ٹریلر پبلش کیا گیا ہے اور اس پچر کے ذریعے مسلمانوں کو ایک بار پھر سے بدنام کرنے کے لب جہاد کے نام پر کوشش کی جا رہی ہے جس کا چاروں طرف لوگ اس پورے معاملے کو لے کر ویروت کر رہے ہیں خاص طور سے کیرل میں جو سی ایم ہے ویپکشی دل ہے تمام لوگوں نے اس پچر کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے اور جس ٹھیم پر یہ اسٹوری بنی ہے جس کو مین کردار کے طور پر اس اسٹوری میں پیش کیا گیا ہے دہ کیرل اسٹوری میں وہ پوری طرح سے فرضی کہانی ہے جھوٹ پر آدھاریت ہے کیونکہ جس اسٹوری کا ذکرہ اس پچر میں کیا گیا ہے اس کو میں نے بہت عریب سے کور کیا ہے اس لڑکی کا بھی انٹرویو کیا ہے جس کو لے کر یہ کہانی بنائی گئی ہے اور یہ پوری طرح سے فرضی کہانی ہے جیسے دہ کشمیر فائل پوری طرح سے جھوٹ پر آدھاریت ہے اسی طرح سے یہ دوسری کوشش ہے کہا جا سکتا ہے کہ ہسٹورینز کے بعد اب یہ پچروں کے ذریعے دہ کشمیر فائل کے بعد یہ دوسری افٹ دوسری کوشش ہے جو مسلمانوں کے خلاف ایک طرح سے یہ سادش رچی گئی ہے کیرل سے کتھت روپ سے غائب ہوئی اور اسلام دھرم اپنانے والی لڑکیوں کی فرضی کہانی پر بنی فلم دہ کیرل اسٹوری پر ویباد بڑھتا جا رہا ہے یہ فلم پانچ مئی کو ریلیز ہونی ہے فلم کا ٹریلر چار دن پہلے ریلیز ہوا ہے اور اسے ابھی تک قریب ڈیڑھ کرو لوگ دیکھ چکے ہیں کیرل سے بتیس ہزار لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کا دعویٰ کرنے والی اس فلم نے راجنیتی اور سماج کو بھی دو دھڑوں میں بانٹ دیا ہے ایک دھڑ فلم کو پروپیگنڈا کہہ کر خارج کر رہا ہے تو دوسرا دھڑ اسے کیرل کی وہ زمینی سچائی بتا رہا ہے جس پر ابھی تک کھل کر بات نہیں ہوئی تھی رویوال کو کیرل کے مکہ منتری پینہ رائی ویجین نے دہ کیرل اسٹوری کے نرماتاؤں کی آلوچنا کی ہے سمچار ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ فلم نرماتا لف جہاد کے مطے کو اٹھا کر سنگ پریوار کے پروپیگنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لف جہاد ایک ایسا ٹرم ہے جسے عدالتوں نے جانچ ایجنسیوں نے اور یہاں تک کی گرہ منترالے نے بھی خارج کر دیا ہے مکہ منتری ویجین نے کہا ہے کہ پہلی نظر میں فلم کا ٹریلر رہنس پر تیت ہوتا ہے کہ اس کا مقصد راجے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور سامپردائی دھوری کرنڈ کرنا ہے انہوں نے کہا لف جہاد کا مدہ ایسا ہے جسے جانچ ایجنسیاں دالت ہیں اور کیندرے گرہ منتالی بھی خارج کر چکے یہ مدہ اب کیرل کو لے کر اٹھایا جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا مقصد دنیا کے سامنے راجے کو بدنام کرنے کا ہے مکہ منتری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس طرح کے پروپیگنڈا فلم اور اس میں مسلموں کی جس طرح سے دکھایا گیا ہے اسے راجیوں کے سنگ پریوار کی راجنیتک فائدہ پانے کے پریاسوں سے جوڑ کر دیکھنا چاہیے انہوں نے سنگ پریوار پر راجے کی سامپردائی کا سہارد بگاڑنی کی کوشش کرنے کا آروپ لگایا کچھ دن پہلے ہی سترود پارٹی مارکپا اور وپکشی دل کانگریس نے اس ویبادت فلم دہ کیرلہ اسٹوری کی آلوچنا کی تھی ان کا کہنا تھا کہ ابھیویکتی کی سویتنطرتہ کا مطلب سماج میں زہر پھیلانا نہیں ہوتا ہے کیرل کی ویدان سبائی میں بپکش کنیتا ڈی وی ستیشن نے کہا ہے کہ فلم دہ کیرل اسٹوری کو سکرین کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے دیکھا آپ نے کہ اس طرح سے اس پوری فلم کو لے کر کے ویباد گہرا گیا ہے اور یہ پوری طرح سے ایک اور بڑی سادش ہے جس کو ہم اسلامفوبیا کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا یہ فلم پر کوئی کسی طرح کا پرتبند لگایا جاتا ہے یا کن کن راجیوں میں اس کو پرتبندیت کیا جاتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے کیونکہ سینسر بوٹ تو اس کو پاس کر دے گا کہ اندر سرکار کا جہاں تک تعلق ہے ان کے معاملے میں یہ پوری طرح سے فیڈ بیٹھتا ہے ان کے تھیوری پر یہ فیڈ بیٹھتی ہے پچھر اس لیے اس کو بینا کٹ کے ریلیز کیا جائے گا لیکن کیا جہاں پر اور بپکش کی سرکاریں ہیں دیکھا جائے تو جہاں پر جیسے کہ کیرل کی اگر ہم بات کریں تو کیا اس پر پابندی لگائی جائے گی جس طرح سے وہاں پر بپکش نے مانگ بھی کی ہے اور خود مکہ منتری اس پچھر کے خلاف نظر آ رہے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی شکریہ آپ کو ہماری کوشش کہیں سے لگے ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبگیب کریں اور آپ بولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دمائیں اگر آپ یہ ویڈیوب پر دیکھنے تو پیچھ کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں دانے والد